بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ چودہ پروری 1989 میں منگل کا دن تھا جب ایران کی سفریم لیڈر آیات اللہ خمینین بہارت نجات برطانوی مسننب سلمان رشدی کو ان کی کتاب سٹینک ورسز لکھنے پر انہیں قتل کردینے کا پتوہ جاری کیا حکم اعدام سلمان رشدی چون متکیه به آیات الهیست مثل آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدش است حکم اعدام سلمان رشدی که با اقبال و تصدیق و شوق غافر ملت های ملت اسلامی در همه جا مواجه شد کار را دگر بود حلال روحی اعنیات از ایپ شکنی ملعون سلمان رشدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مبنی ایک کتاب تحریر کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی علاوہ یہ حرز سرائبی شامل تھی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوا بلکہ یہ خود ان کے اپنے اپکار اور خیالات کا مجموعہ ہے سلمان رشدی کی اس کتاب کے سامنے آتی ہی تمام عالمی اسلام میں شدید غم و غصے کے لہر دور گئی اور مغرب نے اس بات کا احساس کیے بغیر کہ اس سے دنیا بر میں موجود عرب و مسلمانوں کی جذبات کو شدید ٹیس پہنچی اسلام کی خلاف روپیگنڈے کا بازار گرم کیا مغربی حکومت بالخصوص امریکہ نے مسلمانوں کی جذبات کا احترام کرنے کے بجائے شیطانی آیات نامی اس کتاب کی مصنب پر انعامات کے بارش کر دی اور برطانیہ کے ملکہ نے اس ملعون سلمان رشدی کو سر کا خطاب دے دیا مغربی ممالک کے طرف سے اس متنازع کتاب کی حمایت ایک عام اور روزمرہ کے بات نہیں تھی وہ اس حمایت کے ذریعے مسلمانوں کی تاثرات اور ردیعمل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اسلام کی مقدسات بالخصوص قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف توہین کی مضموم منصوبے کا آغاز کرنا چاہتے تھے لیکن ایران میں اس وقت موجود امام خمینی نے چودہ پروری نائنٹین ایٹی نائن کو قرآن و سنت کی روشنی میں سلمان رشدی کی واجب القتل ہونے کا تاریخ پتوہ جاری کیا اس پتوے کو تمام عالم اسلام میں بہت پذیرائی ملی امام خمینی کی اس تاریخ پتوے پر مغربی ممالک ردی عمل اس قدر شدید تھا کہ ایران میں موجود گیارہ یورپی ممالک نے تہران سے اپنی سپیروں کو واپس بلا لیا اور ایرانی حکومت اور عوام کو شدید ترین سیاسی اور اقتصاد پابندیوں کی دمکیا دی گئی لیکن اپنی پتوے میں آیات اللہ خمینی نے دنیا برک مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اس کتاب کے مسننب اور نشر کرنے والوں کو جلد از جل قتل کرے تاکہ پھر کوئی بھی اسلام کی مقدس اغدار کو ٹیس پہنچانے کی جررت نہ کرے آیات اللہ خمینی اس وقت نواسی برس کے تھے اور اس پتوے کے بعد وہ محس چار مہینے زندہ رہے لیکن انہوں نے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ کوئی بھی شخص سلمان رشدی کے موت کے سزا پر عمل درامت کرتے ہوئے اگر خود بیمارا جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا اور جنت میں جائے گا ملعون رشدی نے انیس سو نبے میں اپنی ایک مضمون میں اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کی کوشش کی مگر یہ چیز بہت سے مسلمانوں کے لئے تسلی کا باعث نہیں بن سکی آیات اللہ خمینی کے طرف سے سلمان رشدی کی خلاف پتوہ دیے جانے کے بعد برطانوی حکومت نے سلمان رشدی کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کی حوالی گی وہ تقریبا تیرہ برس تک جوزیب کے پرزی نام سے مختلف سیپ ہاؤسز یا محفوظ مقامات پر منتقل ہوتے رہے اور کہا جاتا ہے کہ پہلے چی مہینے کے دوران چپن مرتبہ ان کے ٹکانے بدلے گئے اکتوبر انیس سو اٹاسی میں اس وقت کی بہارتی وزیراعظم راجیب گاندی نے اس کتاب کے بہارت میں درامت پر پابندی آیت کی اور پاکستان سمیت دنیا کی تقریبا بیس ممالک نے اس کتاب پر پابندیا لگائی جنوری 1989 میں برطانیہ کی شمالی شہر میں مسلمانوں نے کل عام اس کتاب کو نظر آتش کیا اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکی انپارمیشن سینٹر پر حملہ ہوا جس میں مظاہرین نے سلمان رشدی کو پانسی دینے کا مطالبہ کیا ایرانی سپریم لیڈر کے جانب سے پتفہ آنے کے بعد یوروپ میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور لندن اور تہران کی سفارتی تعلقات تقریباً بیس سال تک ختم رہے ملعون سلمان رشدی نے 1991 میں عوامی زندگی کے طرف واپس آنے کی کوشش کی لیکن ان کے جاپان مترجم کو اسی برس کے آخر میں قتل کر دیا گیا ان کے اطالبی مترجم بھی کچھ دنوں کے بعد چاکو حملے کا نشانہ بنے جبکہ نارویہ کے پبلیشر دو برس بعد گولی کا نشانہ بنے اور آج تینتی سال بعد یہ ملعون بھی اپنے انجام تک فون چکا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ